بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈیا سٹوڈینٹس ٹوڈے ہمیں گونا اینڈ اپ دس لیسن اور کمپلیٹ دس لیسن کیونکہ ہم نے مور دن ہاف کمپلیٹ کر لیا ہے صرف ہمارا ایک پیش ریمیہ نہیں ہے سو ڈاک دیورن گولڈن آئیڈ میں اب تک کا جو ہم نے لیسن پڑھا یہ شورٹ سٹوری کمپلیٹ گیا اس میں یہ تھا کہ اب مارس پہ اتنے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا ان کو کیونکہ ہمیں باتایا گیا ہے کہ وہ سمرز پاسٹ اور وہ گزر چکی ہیں ونٹرز بھی گزر چکی ہیں تو کیا چینجز آئے ہیں کلائمیٹ نے کیا افیکٹ کیا ہے ان کی لائف پر اور وہ جو پیچھے بات ہوئی تھی جب وہ سیم سے بات کر رہا تھا one of the persons in the passengers اس نے بتایا کہ سیم کے بارے میں اس کی آئس چینج ہو رہی تھی تو سیم نے اس کو میررہ ہینڈ اوور کیا کہ تم اپنی آئس تو دیکھو تمہاری آئس بھی چینج ہو رہی ہیں تو اس کی آئس میں بھی اس کی بلو آئس میں فلیکس یا سپیکس یا سپورٹس تھے of گولڈن کلر it means مارس کی جو کلائمیٹ یا اٹموسفیر تھا یا انوارمنٹ ہی وہ ان کو چینج کر رہی تھی there was something in the کلائمیٹ اور ان دے اٹموسفیر اور ان دے ائر there may be a وائرس اور اپولن کوئی ایسی چیز تھی جو فیکٹر یا ریزن بن رہا تھا ان کی فیزیکل چینج کا تو اس کے بعد سمرز کا بتایا گیا کہ سمرز نے بہت ساری چینجز کیے تھے ان کے انوارمنٹ میں like ان کے ہاؤس کی وہ جو پینٹ تھا یا اس کے جو بورڈز تھے وہ پیلڈ اور ڈی فارم ہو گئے ان کی شکلیں بگڑ گئیں even جو ربڑ کے ٹائر تھے وہ ایسے لٹک گئے جیسے پینجلوم یا پینڈلوم ہوتے ہیں so that was all about the weather and climate اور یہ بھی پڑا ہم نے کہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد کورا جو اس کی وائف ہے ہیری کی وہ اس سے بات کری ہے کہ ہم واپس چلتے ہیں اب یہاں پہ واپس چلنے کا جو وہ question ہے that is not about earth کیونکہ وہ زمین پہ تو جائے نہیں سکتے کیونکہ جب تک ان کے پاس ایک راکٹ نہیں ہوگا وہ زمین پہ نہیں جا سکتے اور نہ ہی کوئی زمین سے آیا ہے ان کو ریسیب کرنے یا ان کو لے جانے کے لئے اب وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وادی میں یعنی جس میں حال برا ہو چکے ہیں وہ جو ساری سیٹلمنٹ تھی وہ جو سمرز نے برنوے کر دی ختم کر دی جلا دی وہ وہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں مائیگریٹ کر چکے ہیں مارس پہ ہی کسی اور کالونی میں کسی اور جگہ پہ تو مطلب کہ اگر وہاں پہ ان کو ہوا یا فضا صحیح نہیں لگ رہی تھی تو وہ مارس پہ کسی اور جگہ شفٹ ہو گیا تھے اور اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ ہم واپس اسی گھر چلتے ہیں جو ہم نے پہلے بنایا تھا اور ہری کہتا ہے کہ نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے اور we are not going there is nothing anymore کچھ باقی بچہ ہی نہیں ہے اور یہ کہتی ہے کہ تمہاری بوکس اور تمہارے فائن کلوز تمہاری ہیں جو ہم زمین سے لائے تھے اب یہاں پہ جو ان کی دسکشن ہو رہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ سٹینجرز ہیں ان کو زمین کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نہ یہ زمین کی بات کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم یہیں پہ ہمیشہ سے رہتے تھے it means ان کی میمری بھی چینج ہو چکی ہے جیسے سٹارٹ میں بتایا گیا تھا کہ ایسی ہوا تھی جیسے لگتا تھا کہ ان کی میمریز یا ان کی آداش یا ان کی برین یا انٹلیکٹ ختم ہو جائے گا اس ہوا میں so you have to open your books on page number 22 let's end up this lesson the town is empty no one is going back قصبہ خالی ہے واپس کوئی نہیں جا رہا he said اس نے کہا there is no reason to واپس جانے کی وجہ ہی نہیں ہے none at all کوئی وجہ نہیں the daughter wove tape stripes اب جو ان کی بیٹی تھی کیونکہ Cora اس کی وائف ہے اور Laura جو تھی وہ ان کی ڈوٹر تھی tape stripes ہوتے ہیں بہت ہی موٹا کپڑا ہوتا ہے ہم اسے خدر ٹائپ یا بہت ایک بہت تھک کپڑا جو ہوگا اس کو tape stripes کہتے ہیں تھک cloth کہہ لیں یہ کیا کرتی تھی موٹا کپڑا بنتی تھی یعنی انہوں نے کچھ ایسی machines وغیرہ لائے تھے ساتھ یا سے خھڑی یا خھڑی ٹائپ ہوتی ہے and the sons played songs on their ancient flutes اور جو بیٹے تھے وہ گیت بجاتے تھے played مطلب گیت گاتے نہیں تھے اگر یہاں پہ sons sang songs ہوتا تو پھر گاتے تھے یہاں پہ played ہے it means بجاتے تھے play کرنا on the ancient flutes ancient مطلب old پرانی اور flutes جو ہیں اس کو کہا جاتے ہیں بانسری یا پائپ ہوتا ہے and pipes باجہ کہلیں their laughter echoing in the marble villa ان کا جو کہکہ ہوتا تھا وہ گونچتا تھا مرمر کے گھر میں marble villa وہ جو ان کا گھر تھا villa home اور house اور habitation بنائی ریزیڈنس جو تھی ان کی اس کی بات ہو ریا سنگ مرمر کے گھر میں اس کی بیٹی موٹا کپڑا بنتی اور بیٹے پرانی بانسریوں اور باجوں پر گانوں کی دھنے بجاتے تھے اور ان کا کہہ کہا اس تنگ وہاں گونجتا رہتا ایکو کرنا یعنی ری ساؤنٹ کرنا ری ور ری کرنا رنگ کرنا کسی ساؤنٹ کا ٹکرا کے پھر واپس آنا یعنی اب ان کی ایکٹیویٹیز کیا رہی تھی کہ بیٹی جو تھی چادروں پر جیسے امروائیڈری کرنا گھائی کرنا یا بنانا بھی کہ سکتے ہیں اور بیٹے جو تھے وہ کیا کرتے تھے گیت بجائے کرتے تھے اور ہستے رہتے تھے مستر بیٹرنگ گیز ایٹ ایٹ ایرچ سیٹل مستر بیٹرنگ نے زمینی بستی کی طرف دیکھا گیز سٹیر اور لوک فار اوی دلو ویلی دور تک نیچلی وادی میں لو مطلب وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں اور نیچے وادی نظر آرہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے مستر بیٹری نے دور نیچلی وادی میں زمینی بستی کو دیکھا جو انہوں نے پہلے بنائی تھی سچ عج سچ ریڈیکلوس ہاؤس is the earth people built کتنے عجیب کتنے مزاقہ خیز گھر زمینی لوگوں نے بنائے اچھا اب ریڈیکلوس means something funny اور absurd اور humorous مزاقہ خیز اسے کہتے ہیں عجیب اور غریب بھی کہہ سکتے ہیں اور odd کا مطلب بھی weird اور strange کہتے ہیں مطلب اب بیٹرنگ ایسے بات کر رہے جیسے وہ خود ارث سے نہیں آیا اور اس کو لگ رہے وہ جو یہاں پہ سیٹلمنٹ بنا چکے تھے وہ وہ کہیں چلے گئے ہیں تو it means their memory has lost ان کو نہیں آئیڈیا ہو رہا کہ وہ کیا بات کریں کتنے عجیب کتے مزاقہ خیز گھر زمینی لوگوں نے یہاں بنائے they didn't know any سچ اگلی پیپل کتنے بدصورت لوگ تھے i'm glad they have gone مجھے خوشی ہے کہ وہ چلے گئے they both looked at each other ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا startled by all they had just finished saying اس بات پر حیران ہو کر جو ابھی ابھی انہوں نے کہا تھا startled means disturbed ہو جانا shocked ہو جانا اس بات پر حیران ہو کر جو کچھ ابھی انہوں نے کہا تھا they laughed محسنے لگے مطلب کہ انہوں کلک کیا مائن میں کہ یہ ہم کیا بات کریں مطلب آرٹ من تو ہم خودی تھے یہ سارا کچھ تو کبھی ہمارا تھا تو ایک طرح سے وہ حیران اس کی بیٹی کی طرح سنہری اور دبلی ہو گئی تھی سلینڈر مطلب تھن پتری smart اور slim she looked at him اس نے اس کی جانب دیکھا and he seemed almost as young as their eldest son اور وہ اپنے بڑے بیٹے کی طرح جوان لگتا تھا eldest مطلب جو سب سے بڑھا اچھا یہاں پہ بھی آپ دیکھو کہ end سے پہلے کام لگا گا گا تو کچھ cases میں end سے پہلے کام آئے گا end سے پہلے کام آتا ہے جب end سے پہلے بھی complete clause ہے and کے بعد بھی complete clause ہے she looked at him complete he seemed almost ساری line لے لیں لیں complete تب لگاتے پہلے شاید اگلے سال ہم واپس کسپے میں جائیں کے اور the year after یا اس سے اگلے سال اور the year after that یا پھر اس سے اگلے سال he said calmly اس نے سکون سے کھا calmly مطلب quietly or peacefully or politely softly now اب I'm warm مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے how about taking a swim تہرنے کے لی انہوں نے وادی کی طرف روک موڑا arm in arm they walked silently down a path of clear running spring water باہوں میں باہیں ڈالے یا بازو میں بازو ڈالے وہ سکون سے ساف بہتے وے پانی کی ندی کی طرف چلنے لگے اب clear running spring water spring stream کو بھی کہہ سکتے ہیں spring یعنی پیٹ یا پشت وادی کی طرف موڑی یا پھیری اور یہ spring water جو ہے یہ بہار کا مطلب بھی ہو سکتے لگے اگر بہار ہوتا تو یہ اس capital ہوتا خیر ہم اسے ندی کے بہتے وے پانی کی طرف بازو میں بازو ڈالے خاموشی سے چل دی 5 years later 5 پانچ سال ہو گیا ہے اس سارے واقع کو مارس پہ لینڈ ہوئے 5 years later a rocket fell out of the sky پانچ سال بعد آسمان سے ایک راکٹ اترا fell out کو ہم گرا نہیں کہیں گے fell out means land کیا ایک راکٹ اترا آسمان سے it lay steaming in the valley اس نے وادی میں دھوان چھوڑ دیا men leaped out of it آدمی اس میں سے چھلانگ لگا کے اترے شاؤٹنگ چھلاتے ہوئے we have won the war on the earth ہم نے زمین پر جنگ جیت لی we are here to rescue you ہم یہ آپ تمہیں بچانے آگئے hey hey کو آرے بھی لکھ سکتے مطلب یہ کہ وہ زمینی رہے but the american built town of cottages لیکن amerikiyوں کا بنایا گھروں کا کسپہ یا بستی peace trees آڑو کے درخت and theaters or theater was silent خاموش تھے they found a flimsy rocket frame rusting in an empty shop ان کو ایک خستہ حال راکٹ کر ڈھان جا ایک خالی دکان میں زنگ آلود ملا flimsy ہوتا ہے اس کی حالت بڑی پور اور بڑی ویک خراب حالت تھی اور دوسرا ور rusting rust ہوتا ہے زنگ لگ جانا کسی چیز کو تو ان کو ایک خالی دکان میں ایک ہستہ حال دھانچہ ملا راکٹ کا جس کو زنگ لگا تھا یا جو زنگ راکٹ مین سرش تہل راکٹ کے لوگوں نے پہاڑیوں کو شان مارا یا ڈھونڈا دھ کیپٹن اسٹیبلش ہیڈ کورٹرز ان ایبینجن بار کیپٹن یا کپتان نے اسٹیبلش کرنا بنانا ارگنائز کرنا فارم کرنا بیل کرنا قائم کر لیا ہیڈ کورٹر مرکزی دفتر ہمی سے کہہ سکتے ہیں جو مین آفیس ہوتا کپتان نے اپنا مرکزی دفتر قائم کر لیا ان ایبینجن بار ایبینجن کہتے ہیں جیزرٹیڈ یا ایمٹی یعنی ویران ایک ویران سے شراب خانے میں بار ہوتے ہیں شراب خانے پب کہتے ہیں اسے پی یو بی پب اس لیٹیننٹ کیم بیک ریپورٹ اس کا لیٹیننٹ ریپورٹ دینے آیا لیٹیننٹ چوہتا ہے جیسے ہم لیٹیننٹ کہتے ہیں اس کے لیٹیننٹ چو تھا وہ ریپورٹ دینے آیا اب اس کی ریپورٹ کیا ہے وہ کیا بتا رہا اسے اب یہ لائن پنکشن وائز ایمپورٹنٹ ہے but we found the native life in the hills sir لیکن ہمیں پہاڑیوں مقامی زندگی کے آثار ملے ہیں جناب sir کو جناب لکھ سکتے dark people سیاہ لوگ ہیں yellow eyes زرد آنکھے ہیں the martians مری ہی ہے very friendly بہت دوستانہ ہے یا خوش اخلاق ہیں amiable ہیں we talked a bit not much ہم نے تھوڑی بہت بات کی زیادہ نہیں they learn english fast تیزی سے انگریزی سیکھتے ہیں یا جلدی انگریزی سیکھ لیتے ہیں i'm sure our relations will be most friendly with them sir مجھے یقین ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہت دوستانہ یا ملنصار ہوں گے یا اچھے ہوں گے sir جناب اب اس ریپورٹ دے رہا ہے کہ ہم میں جو کچھ ملا ہے پہاڑیوں پہ وہ لگتا ہے لوگ ہیں ان کی آنکھ ہیں golden یا yellow اور وہ dark ہو گئے ہیں مطلب ان کو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ زمین سے آئے لوگ ہیں وہ اس قدر چینج ہو چکے تھے کہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ وہ ہی لوگ ہیں جو زمین سے آئے اور اسے کے لئے ان کی memory ہتم ہو چکے ان کو نہیں یاد زمین کیا ہے زمین کے لوگ کیا ہیں اس لئے وہ نے نہیں پہچان پائے جو زمین سے آئے تھے اور تیسری بات انگلیش بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب کہیں نہیں ان کی memory میں انگلیش تھی جو پہلے بولتے رہے جار یہ جار ہے مطلب کالے ہیں میوز کپٹن کپٹان نے سوچ تے وکا how many کتنے ہیں six eight hundred چھ یا آٹھ سو میں کہوں گا living in those marble rooms in the hills یہ پہاڑیوں پر ان سنگ مرمر کی کھنڈ رات میں رہتے ہیں tall لمبے ہیں healthy صحت خوبصورت خواتین ہیں مطلب ان کو سارا بتا رہے چھ یا آٹھ سو ہوں گے مطلب ایک آئیڈیا دے رہا did it tell what became of the men and women who built the settlement lieutenant کیا انہوں نے تمہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ان مردوں اور عورتوں کے ساتھ جو زمین سے آئے lights are dim slight notion idea یا guess یا opinion ان کو ذرا بھی اندازہ نہیں of what happened to this town اور its people کہ یہاں اس قصبے اور اس کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا strange عجیب بات ہے you think those martians killed them تمہیں لگتا ہے کہ مریخیوں نے انہیں مار دیا یعنی ان کو captain کو یہ راؤٹ ہو رہا کہ شاید انہیں مریخیوں نے مار رہا تو میں لگتا ہے کہ ان مریخیوں نے مار ڈالا they look surprisingly peaceful وہ حیران کن حد تک پور امن لگتے ہیں chances are ہو سکتا ہے مطبع ایسا ہوا ہو اتفاق سے a plague did this town answer کہ بیماری نے اس کسپے پر حملہ کر دیا ہو جناب plague ہوتے کہ اچانک جیسے disease یا وبا پھیل جاتی ہے اس کو plague کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس epidemic یا کسی بیماری نے یا disease نے یہاں پر کر دیا ہو حملہ perhaps شاید i suppose مجھے لگتا ہے یا میں سمجھتا ہوں this is one of those mysteries یہ ایک ایسا راز ہے we'll never solve جس کو ہم حل نہیں کر سکیں گے mystery ہوتی ہے کوئی بھی ایسی riddle یا puzzle یا secret جیسے پہلی یا کوئی راز ہوتا ہے یہ ایک ایسا راز ہے جس ہم کبھی حل نہیں کر سکیں گے ایک ایسا راز جس لیکن ہم نے ساری سٹوری پڑھ کے یہ آئیڈیا لگایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا تو they all changed because of the martian climate or martian virus اور وہ اتنا dangerous virus یا اتنا strong virus تھا کہ ان سب کو چینج کر دیا اور ان کو آئیڈیا ہی آئیڈیا آئیڈیا کو کہ چھوڑنے کا ہم سوچے ہی نا تو کیونکہ وہ جنگ سے گھبر آ کے وہاں سے نکلے تھے تو moral تو یہ ہو سکتا ہے theme یہ ہے ایک فکشن story سائنس فکشن ہے تو کچھ بھی سائنس من گھڑت کہانی بنا پیش کر سکتی ہے اگر اگر دیکھا جائے انٹرٹین سائنس فکشن ہے اچھا اب آپ نے یہ جو ایکسرسائنس ہے کل ہم ڈسکس کر لیں گے اس کے questions بھی ڈسکس کر لیں ٹھیک ہے اگر کوئی question ہے کہ اسے سمجھ نہیں آرہی ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو بہت سارے بچے کہہ رہے ہیں کہ مہم آپ زیادہ پڑھا رہی ہیں یہ بلکل زیادہ نہیں بیٹا دس دس پندرہ پندرہ منٹ کا یا میکسیمم ٹوینٹی منٹ کا لیکچر ہوتا ہے آپ سوچو کہ کلاس میں آپ 45 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے تو اس میں ہم زیادہ پڑھاتے ہیں بس یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیز چیز دس کر لیتے ہیں تو ٹائم اس میں لگ جاتا ہے لیکن آپ اس کو ہی utilize کروگے ان دس یا پندرہ یا اٹھارہ منٹ کو ہی نیمت سمجھو کیونکہ یہ دوبارہ چیزیں نہیں پڑھائی جانی ہے آپ کو سارا دن فری ہوتا ہے آپ اس لیکچر کو صرف ہینڈ لگا سننا ہوتا ہے اٹینٹیو دیکھ نہ ہوتا ہے آپ کیوں اس چیز کو بردن سمجھ رہے ہو کیوں نہیں سمجھ آرہی ہے آپ لوگوں کو بہت رہنگے کیوں